اور بات کر لیتے ایک اور وشہ کی اور وہ وشہ ہے اتر پردیش کا یوپی کی سرکار نے پہلی بار یوپی پی سی ایس اور آرو اے آرو کی پرکشہ کو دو دن میں کروانے کا فیصلہ دیا تاریخ بھی تیہ ہو گئی تاریخ سامنے آنے کے بعد جو اب بھیارتھی ہیں انہوں نے ویروت کرنا شروع کر دیا نارملائیشن یا پھر نارملائیزڈ سکور کے نقصان بتانے لگے فیصلے کو لے کر آئیو کا اپنا ترک ہے ان سب کے بیچ اب بھیارتھی گیارہ نومبر کو پریاغ راج میں بڑا پردشن کرنے کی تیاری کر دیا آخر نارملائیشن کیا ہے ویروت میں اب بھیارتھیوں کے ترک کیا ہے کیسے پی سی ایس اور آرو اے آرو کی پرکشہ کو پربھاویت یہ نارملائیشن کرے گا کیسے تیہ ہوگا کہ کونسا پیپر کٹھن ہے اور کونسا پیپر سرل ہے آئیو کو دو دن پرکشہ کروانے کی ضرورت آخر پڑ کیوں رہی ہے ان سوالوں کو لے کر آج ہم ڈیویٹ کریں گے چرچہ کریں گے ہم لوگوں کے بیچ گئے لوگوں کے بیچ جا کر ہم نے کئی سارے سوال پوچھے لوگوں نے اس پر اپنی رائے بھی دی ہے اور وہ رائے کیا ہے سوالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ پہلا سوال جو ہم نے لوگوں سے پوچھا یو پی پی سی ایس اور آرو اے آرو پرکشہ پر مچے ببال پر آپ کی رائے کیا ہے چھانسٹھ پرتیشت ابھیارتیوں نے کہا کہ یہ ابھیارتیوں کے یعنی کی پرکشہ دینے والے کے بھوشی کے ساتھ کھلوار باتیس پرتیشت لوگوں نے کہا بار درشتہ سے ایکزام کی کوشش کی جا رہی ہے اور دو پرتیشت لوگ اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے سروے کا ایک اور سوال جو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یو پی پی سی ایس اور آرو اے آرو پرکشہ پر ابھیارتیوں کی ناراضگی کی بزے کیا ہے تو جو بزے نکل کر آئی وہ وجہ یہ ہے کہ انتالیس پرتیشت لوگوں نے کہا کہ پرکشہ دو دن میں کرانا ہے سولہ پرتیشت لوگوں نے کہا نارملا آجیشن کا بیرود بات بیالیس پرتیشت لوگوں نے کہا کسی نے بھڑکایا ہے اور تین پرتیشت اس پر کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں سنجے سہائے پورو آئی پی ایس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اطل سکسینہ سماجوادی پارٹی کے پروقتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں سنجے جی کے پاس شلوں گا سنجے جی قریب پریب دس مہینے کا انتظار ہو گیا دس مہینے کے بعد بھرتیاں نکلی ہیں پی سی ایس کی آرو کی آرو کی اور اس میں بھی دس سال میں سب سے کم سب سے کم اس بار نیوکتیاں نکلی ہیں اور ایسے میں دو دن کی پرکشہ ہے اب چھاتروں کا ترک ہے کہ صاحب جب اتنے بڑے بڑے اگزام اس دیش میں ہوتے ہیں تو دو دن کی ضرورت کے ہان پڑی تھی اب دو دن پرکشہ ہوگا تو نورملائیشن کو لکر چھاتروں کا ویرود ہے نورملائیشن مطلب سیدھے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن اگر پیپر آسان ہے اور دوسرے دن کٹھن ہے تو ان کا انتر نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور اس انتر کے ذریعے یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو کتنے نمبر دیے جائے دوسری چیز جو تیہ ہونا ہے جو پالی ہے جو شپٹ ہے اس میں سنکھیا کے آدھار پر بھی یہ تیہ ہوگا اب چھاتروں کا کہنا ہے کہ صاحب یہ پاریدرشتہ نہیں یہ سائنٹیفک نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور UPSC کہہ رہا ہے کہ صاحب بلکل سائنٹیفک ہے ہم نے ایک ایک ایکسپرٹ کی کمیٹی بنائی کمیٹی نے ہمیں یہ سجھاؤ نکال کے دیا ہم نے لاغو کر دیا آپ بھی اس طرح کے ایکزام دے کر آئے ہیں آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں بطور ریٹائیڈ IPS میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو بوال ہو رہا ہے چھاتروں کا وہ کتنا اچت ہے کیا وہ جو مانگ کر رہے ہیں وہ مانگ صحیح ہے پہلا میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ کس کارن سے دو دن ایکزام ہوگا اور جو کارن مجھے پڑھنے کو ملا ہے میں بینگلوڈ میں رہتا ہوں تو وہاں کا یوپی کا کچھ میں نہیں پتا ہے لیکن کارن جو بطایا گیا ہے وہ ہے اویلیبیلیٹی آب ایکزامنیشن سینٹر کی ایکزامنیشن سینٹر کی ایکزامنیشن کے کینڈ روت میں کینڈروں کی ویبستہ یہ نہیں کر پا رہا ہے یہ بہت خلیمزی آرگیومنٹ ہے اس دیش میں سبیوں سے ایکزام چلے آ رہا ہے اور چھتیس لہک چالیس لہک لوگ کے ایکزام ہیں بڑے آرام سے ہوتا ہے یہ پانچ سارے پانچ لگے اگزام کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے تو یہ پہلا کارن ہی غلط ہے پھر دوسرا کہ ایک سپریم کورٹ کا دیریکٹیو ہے آرڈر ہے جیجمنٹ ہے اب جو بھی بود یہ تو جہاں اگزام شروع ہوتا ہے وہ جو نیم کانوم بنتے ہیں وہ اگزام کے بیچ میں نہیں بدلا جاتا ہے اگر کچھ unfair نہیں بھی ہو تو جس change of these particular conditions that itself is supposed to be unfair تو وہ آپ بیچ میں اس کو نہیں بدل سکتے ہیں پیسرا جو یہ expert committee یہ لے کے آئے ہیں اس expert committee میں کون کون تھا ان کے کیا بیچار تھے what was the mathematical formula جس کے basis پہ وہ یہاں تک پہنچے ہیں what is the nature جو کی اگزام کو question paper جو آپ بنائے ہیں normalization تو بعد میں ہوگا ہم تو پہلے پوچھ رہے ہیں جو questions آپ کے آ رہے ہیں whether پہلا دن جو ہوگا دوسرا دن جو ہوگا دونوں ایک ہی لیول کے ہیں کی نہیں اور ان اگزام میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سارے پانچ لاکھ لوگ اگزام دے رہے ہیں اس میں پاس کریں گے کتنے تو آپ کو آٹھ سا اور دس سا یا جو بھی کتنے بھی پاس کریں گے depending on the number of vacancies 0.5% سے بھی بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے ایک نمبر پہ بھی پانچ لوگ دس لوگ رہتے ہیں یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے سمجھنا اور مجھے اب جہاں تک لگتا ہے نپے اور نیٹ وگرہ کا اگزام میں جو بھی دس اگریمنٹ اور ایرگولاریٹیز میں وہ سب کے بارے میں سٹیڈی کر کے بہت پینل میں دسکیشنز میں کرنے کے بعد مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ سرکاریں وہ کامپیٹیڈ ایگزام اس میں بھی جہاد ہے جو 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 ریلیٹڈ ایگزام اس کا مہت تو سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ایک سٹوڈینٹ کے زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے یا کتنا بڑا بدلاؤ رکھ سکتا ہے اور انٹیگریٹی فیرنیس اور کریڈیبیلیٹی کا کتنا رول ہے ایک سٹوڈینٹ کے گورنمنٹ سرونٹ کی زندگی میں یہ جو بیٹرنیس لے کے آئے گا یوپی گورنمنٹ میں کام کرنے کے لیے وہ بیٹرنیس اس لکھ ختم ہونے والا نہیں ہے اور بہت دن تک ریفلیکٹ ہوگا اور بہت دن تک ریفلیکٹ ہوگا آپ نے کہا یہ تمام باتوں کا ذکر آپ نے کہا اور بہت مہت پونڈ باتوں کا ذکر بہت مہت پونڈ وندوں کا آپ نے ذکر کیا اور وہ اثر بھی کر رہے ہیں شاید یہی کارن ہے کہ پریاغ راج میں بڑی سنکیہ میں چھاتر اس پر آندولن بھی کرنے والے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ آلوگ بس بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں میں ان کے پاس آؤں گا لیکن اس کے پہلے اطول سکسینہ جو کی پربکتہ سماجوادی پارٹی ہیں میں ان کے پاس چلوں گا اطول جی ویروت کس بات دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو ویروت ہے یہ چھاتروں کے ساتھ ان کے بھوششے کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اس لیے ویروت ہے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دس مہینے سے جو چھاتر پھر سے پرکشہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ پرکشہ ہے تو بھاشپا کی سرکاروں میں نہیں ہو پاتی ہے پیپر لیگ پیپر لیگ پیپر لیگ ہوتا رہتا ہے اور یہ نئے نئے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پیپر کو روکا جائے اور اب سرکار نے یہ نئے راستہ نکالا ہے کہ بھر آپ دیکھیں جو دس مہینے سے ٹی سی ایس کی تیاری کر رہا ہے اب وہ گیارہ نومبر کو مہا اندولن کی تیاری کر رہا ہے پریاغ راج میں مہا اندولن کی تیاری ہونے جا رہی ہے اور وہاں پہ سرکاروں نے لٹھ مارنے کا کام کرنے جا رہی ہے تو جو عبیارتی ہے ان کے ساتھ کھلوار بھی ہوگا اور ان کے پر لاتھی بھی بھانی جائیں گی دوسری بات میں سب سے بڑی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھرتی پرکریہ ہے یہ جن چھاتروں کے لئے ہو رہی ہے یعنی وہ ہی چھاتر ان سب کا بروت کر رہے ہیں تو ایسے بدلاف کا کیا فائدہ ہے تیسری بات بہت اچھی آلوگ بس صاحب نے کہی کہ اس میں سپریم کورٹ کا بھی آلوگ بس صاحب نے نہیں کہی ہے یہ بات جو ریٹائرڈ آئی پی ایس ہیں انہوں نے کہی تھی آلوگ جی نے تبھی کچھ بولا ہی نہیں ہے اچھا میں تھوڑا کنفیوز کر گیا ہوں گا کیونکہ آپ کے کیمرے اس میں میں تو جو ریٹائرڈ ہمارے آئی پی ایس آدھیکاری صاحب ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور انٹیگریٹی سمجھتے ہیں کریڈیبیلٹی سمجھتے ہیں اسی لئے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جب سپریم کورٹ کا ورڈکٹ بھی اب تو ہی آ چکا ہے کہ جو بھرتی پرکریہ ہے اس کے بیچ پہ آپ بدلاو نہیں کر سکتے ہیں تیسرا میں ایک بہت امپورٹنٹ پائنٹ آپ کو بتا دوں کہ جو دو دن میں پرکشایت ہونی ہے میزمیٹکس اور سائنس میں تو سوال کٹھن اور آسان میں اولوکن ہم لوگ کر سکتے ہیں آسانی سے پرنتو ہیومنیٹیز کا جو سبجیکٹ ہے جو چھاتر لیتے ہیں اس میں آپ کیسے یہ اولوکن کریں گے کہ کون سا سوال کٹھن ہے اور کون سا سوال آسان ہے بلکل صحیح کا اوداران کے طور پر اگر کسی سے ویتنام کی رازدھانی کے بارے میں پوچھ لیا جائے اور کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ کسی اور دیش کی راجنادی کیا ہے تو ایک سوال کٹھن ہو سکتا اور ایک سوال اس چھاتر کے لیے سرل ہو سکتا اب اس میں آپ کیسے تیع کریں گے کہ کون سا سرل ہے کون سا کٹھن ہے کس کو زیادہ نمبر دیا جائے اور کس کو کم نمبر دیا جائے یہی نورملائیشن کو لے کر ویروض ہو رہا ہے سروے کا ایک سوال اور میں جو لے گا ہوں پھر بی جے پی کے نیتا ایک سوال جو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ UPSCSC اور RO پرکشا دو شفٹ میں کرنے کے پیچھے سرکار کی منشہ کیا پچاس پرتیشت لوگوں نے کہا سب پیپر لیگ سے بچنا چاہتی ہے پچیس پرتیشت لوگوں نے کہا بھیارتیوں کو سمسیا نہ ہو پریشانی نہ ہو اس لیے ایسا کیا گیا تیس پرتیشت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاریدرشتہ بنی رہنی چاہیے اس لیے ایسا کیا گیا اور دو پرتیشت لوگ کچھ بھی بول نہیں پائے اس سوال آلوک جی میرے ساتھ موجود ہیں آلوک جی ابھی حال ہی میں NTA کا ٹھیکر آپ کے سر پر پھوڑا جب میڈیکل کی ایڈمیشن کی بات ہی لمبے سمیت تک چلا یہ بھی کہا گیا کہ سب کچھ بھی غلط نہیں تھا اور کچھ بھی پریشانی نہیں تھی کوئی پیپر لیگ نہیں آ لیکن کیا تھا وہ سب نے دیکھا چلو اچھا ہے کم سے کم ماملے سے پیچھا چھوٹا لیکن اب اتر پردیش کی باری آگئی اب اتر پردیش میں بھی بحی شروع ہو گیا اور جس طریقے سے چھاتر آندولن کر رہے ہیں ویروت کر رہے ہیں کہہے نہیں بوال ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے اور اگر صحیح ہے تو بتا دیجئے صحیح کیسے آلوگ جی دیکھئے سپریم کورٹ کے حالیہ آپ میری آواز سن رہے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے آلوگ جی بولیے زوردار آواز آ رہی ہے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے انصار چین اور بھرتی پرکریا کے نیموں میں بدلاؤں نہیں کیا جا سکتا ہے آئیوک کو یا تو ایک دیوستی پرکریا کے لیے نئے سرے سے برستہ کرنی ہوگی یا سپریم کورٹ کے آدیس کا اُلنگن کرنا ہوگا ابھی کیچ نائن سیچویشن آ گیا ہے یوپی سرکار کے پاس انہوں نے جیس منشا سے دو دیوستی پریشائیں کرا رہے تھے اس کو سپریم کورٹ نے سرے سے کھا دیا ہے اب ایک بڑا پیچ فس گیا اس میں آ کے اب یہ کیسے سولو ہوگا پی سی ایس دو اجاز چوبیس پری اور آرو اے آرو دو اجاز تیس کی پریشہ پر میرے سمجھ سے ایس پریزن سنکٹ کے بازل مڈ رہے ہیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ اس ایکزام کو کینسل کر دینا چاہیے آئیوگ اگر دو دیوستی پریشہ پر قائم رکھتا ہے تو سپریم کورٹ کے آدیس کا اُلنگن ہوگا عدید نرنے کا پالن کرتا ہے اسے ایک دنی پریشہ کے لیے نئے سیرے سے بیوستہ کرنی ہوگی یہ کیچ لائن سیچویشن ہو گیا ہے دونوں ہی پریشتیوں میں دسمبر میں پرستاوی میں دونوں پریشہوں پر ابھی کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ سنکٹ کے بازل چھائے ہوئے ہیں بڑی صاحب گوئی سے آپ نے کہا ہے لیکن بی جے پی ماننے کو تیار نہیں ہے سرکار ماننے کو تیار نہیں ہے اتر پردش کا آئیوگ ماننے کو تیار نہیں ہے دیکھئے جن لوگوں کو راجدیت کرنی ہے وہ نہیں مانیں گے اس بات لیکن جن لوگوں کو جمیر سے کونشن سے پولٹیس کرنی ہے ہم رہے یا نہ رہے چاہی بنی رہنی چاہیے وہ جو میں نے بولا ہے وہی بولے حتل جی سارب جی نے سمان کریا بریوب نے کہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے بہتر پردش کے پروکتہ کو یہ بات علوگ بس جی نے بڑی اچھی طریقے سے بات بتائی اور اس بات کو مانا پر تو جناب یہ بات اتر پردش کے مکہ منتری یوگی جی کو بھی سمجھائیے اتر پردش پبلک سرویس کمیشن کو سمجھائیے میں انہوں نے دیکھئے دیکھئے اتر جی بڑی ساپ گوئی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن ویوستہ سمجھائی رہنی چاہیے ایک اور سروی کا سوال ہے وہ لے لیتے ہیں جو میں نے لوگوں سے پوچھا وہ سوال تھا کہ کیا یوپی پی ایسی اور آرو اے آرو پرکشا ایک ساتھ کرائی جانی چاہیے انسٹھ پرتیشت لوگوں نے کہاں کرائی جانی چاہیے ایک تالیس پرتیشت لوگوں نے کہاں نہیں کرائی جانی چاہیے سروی کا ایک اور سوال انتیم سوال جو ہم نے لوگوں سے پوچھا نارملائجیشن سے چھاتروں کو سمجھ سیا کیا ہے تیس پرتیشت لوگوں نے کہاں یہ انفیر سسٹم ہے غلط طریقہ ہے پندرہ پرتیشت لوگوں نے کہاں پاردر شتاب نہیں پیتیس پرتیشت لوگوں نے کہاں کتنے مارکس ملیں گے اندازہ ہی نہیں ہے اور تیرہ پرتیشت لوگ پرسنٹائل فارمولا جٹل بتا رہے تھے چودہ پرتیشت لوگوں نے اس پر کچھ کہنا نہیں چاہ رہے تھے اطل ہمارے ساتھ موجود ہے بتائیں اطل جی کیا کرے پرکشا جیسے میں نے پہلے کہا کہ چھاتروں کے بھویشے کے ساتھ کھلوار ہے اور یہ سرکار اتنی چلاک ہے یہ کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی پیچ پسانے کا قانے کرتی ہے اب اس طرح سے یہ پیچ پسایا ہے کہ اس میں کوئی بھی جا کر جس کے ساتھ جو بھی پرکشا پر تین نہیں ہوگا وہ جا کے کوٹ پر چیلنج کر دے گا اور جیسے ہی کوٹ پر چیلنج ہوگا تو نہ جانے پھر یہ مقدمہ کترے دن چلے گا اس میں ہوگا کیا بچارہ چھات رپی سے گا کیونکہ وہ اووریج ہو جائے گا پتہ لگا وہ پرکشا پرکشا پر بیٹھنے کے لائے کی جائے گا نمبر ایک نمبر دو اس میں بہت سارے کوششن جیسے میں نے آپ کو بتایا تیسرا یہ یہاں یہ بھی سوال آتا ہے کہ جو آئیوگ ڈیڑھ سو کوششن بھی نہیں بنا پاتا تھا پچھلے اگزام اٹھا کر کے دیکھیں کسی بھی بھرتی میں اس میں ہر بار ایٹلیس دس پرشن دو گلد ہوتے ہی تھے تو آج وہی آئیوگ تین سو پرشن بنانے کی بات کیوں کر رہا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کوٹ پر چیلنجیبل ہوں گی یدی یہ پرکشا ہوتی ہے تو چھاتروں کے ساتھ کھلوار ہوگا اور چھاتر جو آندولک چھاتر ہوں گے ان کے اوپر لاتھی بھاننے کا یہ کام کرے گی جیسے پہلے سکشبوں پہ لاتھی بھاننے کا سرکار نے کام کرا کیونکہ یہ سرکار جو ہے لرمم سرکار ہے یہ روجگار دینا نہیں چاہتی ہے تو ہے نا آلوگ بس جی ہیں آلوگ بس جی اطول جو کی سماجبادی پارٹی کے پروکتہ وہ یہ کہہیں کہ سرکار کچھ نہ کچھ پینچ پھسانے کا کام کرتی ہے کچھ ایسا لوپول چھوڑ دے گی کہ اس کے بعد کچھ چھاتر کوٹ چلے جائیں گے پرکشا کا پرکشا پرنام لٹک جائے گا اور بہت سارے چھاتر اوبروج ہو جائیں گے اور یہ سرکار آپ کی جو ہے اسی طرح کا کھل کرتی رہتی صحیح بات ہے کیا آلوگ جی دیکھئے دیگت کچھ مہینوں سے کیا کچھ برسوں سے وہاں کی پریشائیں لمبیت ہو رہی ہیں کنی کارنوں سے اس کا شکرت اور اس کی جمہداری تو سرکار کو لینی ہوگی اور لینی چاہیے آج پھر وہ جس سیچویشن میں فسی ہے کہ UPPP اس سی کا دو دیو اسیے پریشا کرانا سپریم کورٹ کے آدھے اس کے بھی پریت ہو سکتا ہے کیونکہ آئیوگ نے بھرتی کے عزیز سوچنا کے تحت 11 فروری کو آرو اے آرو دوہزہ تیج پریشا کا اوجن ایک دن میں کیا تھا اور پیپر لیگ کانڈ کے بعد پریشا نرست ہوئی تو بائیس تیج دسمبر کو پرستاویت انہوں پریشا کے لیے پریشا کی یوجنا بدل دی یہ سب آنسیریبل تو سرکار ہی ہے آپ کتنے دن اگر آپ کی بیوستان میں کوئی چھوک ہے تو تو دیکھنا آپ کا کام ہے لڑا سار جن نوجوانوں کا جن بچوں کا بھویش اگر میں لٹک رہا ہے اس پر تو سوچنا پڑے گا اس پر کوئی ٹھوس نسکرس لینا ہوگا اس پر کوئی ٹھوس نشکرس لینا ہوگا دیکھئے صاحب اطول صاحب اطول جی کتنی صاف گوئی سے اگر کوئی کمی ہے تو آلوگ بس جی کلپ نہ کر رہا ہے دیکھئے آپ کو سارب جنرک طور پر سممان کرنا پڑے گا ان کو کہ آلوگ بس جی سچائی کے ساتھ چیزوں کو سوئی کار رہے ہیں بھلے بی جے پی کے نیتا ہیں جی جی میں تو اس بات تو مان رہا ہوں کہ چھاتروں کے بھوشے کے وہ سمجھتے ہوئے آلوگ بس صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کا میں بہت سممان کرتا ہوں سممان یہ باتیں کری ہیں پرانتو جس طریقے سے آلوگ بس صاحب نے بات کری ہے مجھے نہیں لگتا کل سے انڈیا نیوز کے چینل پر اکنسی چینل پر باج پر ان کو جانے کے آگرہ کرے گی یہ بھی ایک بات ہے پر ہاں بہت چینلوں پر بہت دنوں سے ایسی دھمکیاں مل رہے ہیں لیکن میں چلی رہا ہوں بند نہیں ہوں نہیں ان کا اشارہ آپ کے پارٹی کے بڑے نیتاؤں سے ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ آنے دیں چینل والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آلوگ جی جس صاحب گوئی سے آپ بات کر رہے ہیں صحیح بات صحیح بات ہمارے ساتھ سنجے جی موجود ہے سنجے جی مجھے لگتا ہے دیکھیں ایک چیز نوٹ کر لیے بہت سے لوگ پولٹکس میں آتے ہیں ایم ایل ایم پی بننے کے لیے جلا پنچائت کی ادھرچ بننے کے لیے یا کوئی پوشٹ پانے کے لیے میں پولٹکس میں ہوں جمیر کی بات کرنے کے لیے وہ تو لگ رہا ہے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ آپ ٹکٹ چاہے بیدان سبا کا ہو لوگ سبا کا ہو زلا پنچائت کا ہو آپ چاہتے بھی نہیں ہیں اور اس طرح کے بیانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو ملے گا بھی نہیں جو میرے سماج میں میری ایجت ہے جی وہ کسی ایم میلے کو تین بار جنم لینا پڑے گا کسی ایم پی کو تین بار جنم لینا پڑے گا وہ ایجت پانے کے لیے بہت بڑیا تو مطلب آپ اگر راجنیتی بھی کر رہے ہیں تو عزت پانے کے لیے کر رہے ہیں اور یہ اسے آپ سب سے بڑی اپلبدی مانتے ہیں بجاہ ہے کہ آپ ادھا ایک سانسد کا ٹکٹ لیں اور اس کے بعد ان پدو پر پہنچیں یہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا اگر آلوک بس صاحب ایسا بولنا ہے تو کسی راجنیتہ کے لیے یہ واقعی بڑی بات ہے بہت بہت شکریہ کروں گا سمیہ کا آبھاب ہے سنجد جی سے سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن سمیہ ختم ہو چکا ہے